بند نمبر نو تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے اب یہ در خیبر اردو میں فارسی میں در دروازے کو کہتے ہیں تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے حضرت علی تھے بیٹل آف خیبر جو کہ مارکہ خیبر غزوہ خندق کے بعد آہ ہوا تھا بڑے مارکوں میں تو اس میں دیگر کوششیں ہوئی تھی مسلمانوں کی طرف سے کہ خیبر کے قلعہ فتح کرنے کی دو تین قلعے تھے تو ان کو فتح کرنے کی ایک خیبر والے دن سے گزشتہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے آگے یہ اعلان کیا آپ نے فرمایا آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگلے دن جھنڈا اس کے ہاتھ میں مطلب لیڈ وہ کرے گا فوج کو جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے اور وہ فتح دلوائے گا اور اگلے دن اب پورے یہ اتنا تب کے لئے تو بڑا عظیم مسلمان ہوتے تھے تب کے بڑا عظیم اعلان تھا ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی فرنٹ لائن پہ آنے کی اور پھر لیڈ کرنا تو جہاد اور شہادت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی شہادت کے لئے ہی سر کٹ آتے پھر رہے تھے جہاں موقع ملتا شہید ہونے کا تو گستے غازی ہو جاتے ورنہ شہید ہو جاتے تو بہت اہم تھا یہ اعلان اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی تبدیل اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑا اسلام کا اور آپ نے لیڈ کیا اور قلعہ خیبر فتح ہو گیا اسی کے فتح کے دوران جو ہے حضرت علی نے کفار کے بڑا ایک فائٹر تھا جہانم واصل کیا تھا تو یہاں پر وہ مراد ہے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے مطلب یہ اپنے اوپر قریب لے کے جا رہے ہیں کہ ہم ہی تو تھے وہ سارے مسلمان ہم ہی مسلمانوں نے خیبر کی بھی فتح کی شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے مطلب سر کا سمٹ کرنا یا ٹاپ کرنا کسی چیز کو اس کو کس نے شہر کیسر کا کیسر کے شہر کی اگر بات کریں تو جو پرشن ایمپائر کے جو کنگز ہوتے تھے وہ کسرا کلاتے تھے اور رومن ایمپائر کے کنگز وہ کیسر کیسر یا سیزر بولو اور کسرا یا خسرو بولو ٹھیک ہے تو جو شہر کیسر کا جو تھا اس سے مراد ہے سیزر کا کیپٹل اب جولیہ سیزر کا بیٹا آگسٹس سیزر سے رومن ایمپائر شروع گیا تھا ستہیس سال قبل مسیح سے تو اس کے بعد رومن ایمپائر جو ختم ہوا نا فائنلی وہ سلطان احمد فاتح نے جب فائنلی کانسٹین ایمپول فتح کیا تھا پندرہوی صدی کی بات یہ یہ کیپٹل تھا بیزنٹین ایمپائر کا کانسٹین ایمپول اور اس کا نام پھر استمبول ہو گیا تو تو ہی شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے بتا رہے ہیں ہم ہی تو مسلمان تھے جس نے وہ کانسٹین ایمپول بھی فتح کیا کیپٹل تھا سیزر کا توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے اچھا یہ لفظ دیکھیں مخلوق خداوند خداوند مطلب خدا توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے مطلب ایسے خداوں کی جو تصویریں تھیں وہ کس نے ہم مسلمان ہیں نہیں توڑی کیسے خدا وہ خدا جو تخلیق کیے گئے ہیں یہ لفظ کا خدا ہوتا ہے تخلیق کرنے والا اور ہم مخلوق ہیں اب جب خدا ہی مخلوق مطلب مخلوق خدا تو پھر وہ خدا ہی نہیں کہلا ہے اس کو خود بنایا گیا جس کو تو تو پھر خدا ہی نہیں ہو خدا تو وہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے تو توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے کہا رہا ہے کہ ہم ہی تھے جنہوں نے یہ ساری تصویریں جو خداوں کے نام پر بنی ہوئی تھی کبھی بت پرس بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے پہاڑوں کو خدا بنایا ہوا ہے اور درختوں کو خدا بنایا ان سب کو ہم نے توڑا کاٹ کر رکھ دئیے کفار کے لشکر کس نے ہم نے یہ اپنے اوپر کریٹ لے کے جا رہا ہے یہ جو شکایت کر رہا ہے اور ابھی تو یہ سارا پیچھے کا گنوار ہے کہ ہم نے یہ سب کیا ہے کس نے تھنڈا کیا آتش قدائے ایران کو آتش قدائے ویسے کہتے ہیں کہ فائر ٹیمپل لیکن خود ایران جو تھا وہ ساسانیوں ساسانیٹس کے قبضے میں تھا پورے ساسانی امپیر تھا اور وہ سارے آتش پرستے تو یہاں پر یہ نہیں کہ کوئی آگ بجھا دی اس کا مطلب ہے تو کس نے تھنڈا کیا آتش قدائے ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزدان تو تیرا ذکر کس نے زندہ کیا ہم نے زندہ کیا سوالیا ٹونے یہاں پر لیکن ظاہر ہے اس میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ سب ہم نہیں کیا